جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کچھ سال قبل آئی ایس آئی پر الزام لگایا تھا کہ آئی ایس آئی اپنی مرضی کے فیصلے لیتی ہے اور چیف جسٹس کیسے جی حضوری جی حضوری کرتے ہیں آپ یہ چھوٹی سی کلپ سنیں پھر اس پر فیض حمید کا جواب بھی آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہ بہت کار اپنی مرضی کے بیش بنواتے ہیں پیسوں کی مارکن ہوتی ہے میں اپنی ہائی پورٹ کی بات کرتا ہوں آپ آئی ایس آئی والوں نے میرے چیف جسٹس کو اپروز کر کے کہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز سریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں آنے دینا شوقت عزیز صدیقی کو بیٹس میں حق شامل ہوئی اور بیٹسی جسٹس نے کہا جس بیٹس سے آپ ایزی ہیں ہم کو بنا دیں مجھے یہ پتہ ہے کہ سپریم کورٹ پر کس کے ذریعے کون پیغام دے کر جاتا ہے شیف مجھے یہ پتہ ہے کہ اکونٹیویٹی کورٹ کی ہر روز کی پروسیڈنگز کہاں پر جاتی رہی ہیں مجھے یہ پتہ روزہ معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سکیتیوٹ کے مطابق اکونٹیویٹی کورٹ پر ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول کیوں ختم کیا گیا تاکہ وہاں پہ کل جل جا کر پروسیڈنگز آپ سے یہ باتیں میں نے اس کی جان نوکی کی تو پروانی ہے اب فیض آباد دھرنا کیس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اس وقت کے آئی ایس آئی چیف ڈی جی سی پر بھی الزامات لگائے اور فیض حمید پر بھی یہی کیسز چل رہی ہیں کہ اس وقت کے ڈی جی سی فیض حمید نے فیض آباد دھرنے میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی اب شوکت عزیز صدیقی کے الزامات سے متعلق کیس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید اور دیگر نے جوابات جمع کروا دیے ہیں اور الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کانسی اور برگیڈ ریٹائرڈ عرفان رامے نے سپریم کورٹ میں جوابات جمع کروا دیے ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے اپنے جواب میں شوکت صدیقی کی جانب سے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے ان الزامات کو من گھڑک اور بے بنیاد قرار دیا انہوں نے کہا کہ یہ الزامات بات میں آنے والے خیالات کے مترادف ہیں میں کبھی شوکت عزیز صدیقی سے نہیں ملا اور نہ ہی میں نے نواز شریف کی اپیلوں یا دو سال کی محنت جیسی کوئی بات کی انہوں نے مزید کہا کہ شوکت صدیقی نے تقریر اور جوڈیشل کونسل کے سامنے ایسی کسی مبینہ ملاقات کا کوئی ذکر نہیں کیا میں نے کبھی شوکت صدیقی سے رابطہ بھی نہیں کیا